اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو کا مقصد ہے کہ جیسا کہ اب ہم کنیسی بھی سکولورشپ میں اپلائی کرتے ہیں آپ اچھے سکر کرے ہیں کسی بھی کاندھی کے سکر کرے ہیں ہم اپنے ڈاکومنٹس اٹیسٹ کرانے پڑتے ہیں تو آج وہی میں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے ڈاکومنٹس اپنے کہاں سے اور کیسے اٹیسٹ کرانے ہیں اگر تو ہم بات کریں کہ ہماری ڈاکومنٹس آئی بی سی سی سے اٹیسٹ ہونے چاہیے تو اس سے پہلے آپ کے وہی ڈاکومنٹس بورڈ سے اٹیسٹ ہونے چاہیے اب بورڈ سے اٹیسٹ کرانے کا کیا طریقی کار ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں آپ اپنے کیا کریں اپنے جو بھی آپ کا بورڈ ہے بیائیس لاہور ہے آپ کا ڈی جی خان ہے ملتان ہے فیصلہ باد ہے گجرہ والا ہے جو بھی آپ کا ہے آپ نے اپنے بورڈ ویزٹ کرنا ہے آپ نے بورڈ جانا ہے اور کون سے ڈاکومنٹس ساتھ لے کے جانا ہے ertave کے لیے اپنے دو کاپی اپنےنٹری میں دیا جانئی ہائے اور وہاں سے اپنے ایک کرنے آئے گا مجھے پچاسے روپے کا ایک واپنے لیے ٹا کیلے 필 کرنا ہوگی میں آپ کو دیکھاتا ہوں کہ یہ اپنے کیسا ہوتا ہے feito آپ identical transparent آپ نے جو ہے پیمنٹ چلان فارم فیل کرنا ہے وزٹ ایچ بیل بائیس برانچ ایچ بیل کے پاس ہی مطلب کہ جو ہمارے بورڈز ہوتے ہیں وہاں پہ بینک برانچز ہوتی ہیں وہاں پہ ان کے چلان فارمز گیون ہوتے ہیں آپ نے وہاں پہ جا کے چلان فارمز لینے جیسا کہ دیکھ رہے ہوں گے سیپریٹ فارمز فار میٹرکولیشن اینٹرمیڈر الہدہ الہدہ فارمز آپ نے دونوں کے لیے لینے ہیں اپنے ایک ڈاکومنٹ کے 500 جو ہے چلان فارم فیل کرنا اگر آپ میٹری کے لیے کر رہے ہیں تو اس کے لیے 500 کا الہدہ چلان ہوگا انٹرمیڈیٹ کے لیے 500 کا الہدہ چلان ہوگا اور اگر آپ نے یہ اپلیکیشن فارم جو میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا جس کا میں نے ذکر کیا کہ آپ کو بورڈ سے ہی ملے گا اگر وہ آپ نے وہاں سے نہیں لیا اور اون لائن ڈاؤن روڈ کیا ہے کیونکہ ہر بورڈ کی جو ویب سائیڈ ہے وہاں پہ گیون ہوتا ہے تو آپ کو 50 روپیز ایکسٹرا چارج کرنے پڑیں گے کیونکہ اس اپلیکیشن فارم کی جو فیز تھی وہ 50 روپیز ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ آپ نے اس کا کرنا ہے کہ جیسا کہ آپ آئیں گے تو یہ آپ کے پاس ایک فارم ہے جہاں سے آپ یہ جہاں سے ڈاؤن روڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ آپ کو فارم دیں گے جو آپ نے فیل کرنا ہے نیم ہے والدیت ہے جو آپ کے پاس امتحان میں ہے وہ ہے رول نمبر کی آتھا سال تھا کیونکہ اگر آپ میٹری کے لیے کر رہے ہیں تو آپ نے میٹری کی فیل کرنی ہے جب آپ انٹر کے لیے فیل کریں گے تو آپ نے یہاں پہ انٹر کی ڈیٹیلز دینی ہے کب آپ نے کمپلیٹ کی ایڈرس ہوگا رابطہ نمبر ہوگا فیس موبلی کتنی آپ نے کی فائی ہنڈر کی بینک چلان نمبر اس چلان پہ گیون ہوگا کب آپ نے پے کیا تاریخ ہوگی دس قط آپ کا امیدوار آ رہے کیفیت دفتری اسمات کے لیے یہ سارا جو ہے اوفیشل یوز کے لیے ہوگا یہاں پہ آپ نے وہ چلان فارم پیسٹ کرنا ہے جو آپ بینک میں پے کر کے آئیں گے دیپوزٹ کر کے آئیں گے وہ کرنا ہے اس کے بعد کیا ہوگا موجودہ ایڈرس جہاں تذیق شدہ کپی آپ کو بھیجی جائے کیونکہ جو بورڈ ہے وہ آپ کو بائی پوسٹ آپ کے ڈاکومنٹ سینڈ کرے گا آپ کو بائی ہینڈ دھیں دیتا اپنے یہاں پہ اپنے جو ہیں کریکٹ ایڈرس دینے احتیاط سے ایڈرس لکھنا ہے تاکہ آپ کے ڈاکومنٹس ٹائم سے آپ کے گھر پہنچ سکے رول نمبر ہے سال ہے نام ہے ولدیت ہے موبائل ہے اور پتہ یہ آپ نے فیل کرنا ہے اب ضروری ہدایت جو انہوں نے بتائی ہیں وہ ہی ہیں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں اس فارم کو آپ بورڈ کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن اوڈ کر سکتے ہیں مکمل درخ فارم کے شعبہ آر این ڈی ڈی وارمنٹ آہ پرو ہوتا ہے ڈیپارٹمنٹ ہوتا ہے وہاں پہ جو آپ کی جو ہے یہ ویریفکیشن کرتا ہے وہاں پہ جا کے آپ نے یہ فارم سمیٹ کرانے ہیں تصدیق سند کی فیز کپی پائی فنڈڈ ہوگی ہے ہم بتا چکے ہیں ایچ بیل ہوگا ہے میٹرک ان کے لیے لیت لیتا فارم ہوگا یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں تو یہ ساری وہی ڈیٹیل ہیں جو میں نے آپ کو بتائیے اب اس کے بعد جب آپ یہ فارم فیل کر لیں گے اور فارم فیل کرنے کے بعد جب آپ نے چلان فارم پے کر لیں گے اس کو فیل کرنے کے بعد آپ نے سمیٹ کرنا ہے آر این ڈی ڈی پارٹمنٹ میں ہر بورڈ کے اندر ایک ویریفکیشن ڈیپارٹمنٹ ہوتا ہے آپ نے وہاں پہ اس کو سمیٹ کرنا ہے سمیٹ کراتے وقت کون کون سے آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہونے چاہیے وہ یہ ہیں ایسا کہ فیل اٹسٹریشن فارم سیپریٹ فارم سور ڈی میٹرکلیشن انڈ انٹر میڈیٹ یہی فارم ہے جو آپ کو دیں گے وہ اس کو ویریفائی کریں گے ہاں یہ ہمارا ہی فارم ہے ہر فارم کے ساتھ میٹرک کے ساتھ اس کی دو کوپیز اور انٹر میڈیٹ کے ساتھ جو آپ نے پے کیا ہے اس کو آپ نے اس فارم کے اوپر جو اپلیکیشن فارم میں نے دکھایا اس پر پیسٹ بھی کرنا ہے وہاں پہ جگہ وہ کرنا ہے تو یہ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سمیٹ کرنا ہے ان کیس آف ریسیونگ ڈی اٹسٹیڈ فوٹو کاپیز تھرو پوسٹ گیو اپ تو ٹو ویکس آر آسک ڈی کانٹر سٹا فار ڈی ریلیونٹ روم نمبر پلا اگر تو تو دو ویکس کے اندر اندر یہ آپ کو رسیو نہیں ہوتی تو آپ نے اپنے کوڈیکٹ کرنا لیکن کیا ہوتا ہے جو ہے یہ آپ کو محصول ہو جاتی ہے اور اگر آپ کو زیادہ ٹائم ضرورت ہو اس کو زیادہ ضرورت ہو کہ ہمیں چاہیے تو آپ خود بھی وہاں پہ ویزٹ کر سکتے ہیں اور ان سے لے سکتے ہیں لیکن کوشش کیجئے گا جو وہ آپ کو سلیل پیک دیں گے آپ نے اس کو اوپن نہیں کرنا کیونکہ وہی آپ نے سلیل پیک جو آپ کے ڈاکومنٹس ہوں گے آپ نے آئی بی سی سی کے لیے لے کر جانے ہیں اس کے بغیر ڈاکومنٹس ایکسپٹ نہیں کرے گی تو کوشش کیجئے گا جو بورڈ آپ کو انسیل پیک جو ہوں گے آپ نے اس کو انسیل اس کی سیل کو نہیں اوپن کرنا آپ نے ڈاکومنٹس کو اوپن نہیں کرنا کہ اس نے کیا ٹیسٹ کیا ہے سیمپل جو آپ کو سیل بن جو آپ کو وہ لفافہ دے گا اسے میں آپ کی ڈاکومنٹس ہوں گے آپ نے اس کو اوپن نہیں کرنا تو یہ تھا سیمپل آپ کی بورڈ کی ویریفکیشن کا اب ہم چلتے ہیں کہ آئی بی سی سی سے جو ویریفکیشن کرانی ہے وہ کیسے کرائی جاتی ہے یہ دیکھیں ویزیٹ دی آئی بی سیزی آفیس کہاں پہ اسلام آباد میں بھی ہے یہ اور آہ لاہور میں بھی ہے آپ جہاں پہ بھی اس کو لوکیٹڈ ان بی آئی ایسی یہاں پہ بھی ہے لاہور آفیس یہاں پہ یہ اویلیبل ہے اور یہ اسلام آباد میں بھی ہے آپ جہاں مرضی اگر ویزیٹ کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں لیکن کوشش کیجئے آپ اسلام آباد جائیں کہ اسلام آباد کا جو پرسیجر ہے وہ زیادہ فاسٹ ہے اور اس سبت لاہور کے تو یہاں پہ کیا ہوگا گو ٹو دی اٹیسٹیشن کاؤنٹر سیمپل وہی چیز جو میں نے آپ کو بتائی پریزنٹ یور بائیس لاہور اٹیسٹیڈ میٹکولیشن انٹرمیٹ فٹوکاپیز ان ان اوپنڈ جیسے کہ سیل ان اویلپ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو آپ کا بورڈ آپ کو سیل سیل پیکڈ ڈوکومنٹس دے گا اس کو آپ نے اوپن نہیں کرنا وہ آپ لے کے جائیں گے آئی بی سی سی کے آفیس میں بینک چلانا آپ نے پی کرنا ہے فارم اینڈ آئی بی سی سی ٹیسٹیشن فارم اس کا بھی ایک الہدہ سے فارم ہے اب یہ کون سا فارم ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ کیسے فیل کرنا کون سا فیل ہوگا یہ ڈاکومنٹس آپ کو وہاں سے ایویلیبل ہے آپ جو وہاں پہ جائیں گے وہ آپ کو یہ فارم دیں گے جیسا کہ آپ یہ اس فارم میں دیکھ ہی رہے ہوں گے انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئر میں یہ جو ہے آئی بی سی سی کا اصل مقصد ہے اسلام آباد کے یہ ان کا اپلیکیشن فارم ہے آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے اپنی ڈیٹیلز ہی نہیں جیسا کہ یہ آیا ہے جو بھی ہے جو اگر آپ کی جگہ پہ کوئی گئے ہے اگر آپ خود گئے ہیں تو اپنے نامیاں پہ لکھ دیں گے اچھا جی فی پیڈ کتنی آپ نے پی کی ہے بینک چلا انڈیٹڈ یہ سیم وہی ہے جو آپ نے بورڈ میں فیل کیا لیکن وہ اردو میں تھا یہاں پہ انگلیش میں ہے وہ اردو میں ہی فارم ملے گا کون کون سے آپ نے کرانے ہیں نیم آپ لکھیں گے یہاں پہ میٹرک ہے میری ایف ایسی ہے یا آپ کی کوئی اور ڈاکومنٹس ہیں جو بھی ہیں چاہے وہ ڈیپلومہ ہورڈا لائن ڈی اے ہی ہیں یا کوئی اور آپ کے پاس اپنے کرانے ہیں وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے یہ اینڈ پہ ڈیکلیشن ہے ڈیکلیشن ہونے کے بعد انسٹرکشنز یہاں پہ انہوں نے آپ کو بتائی ہیں جو میں آپ کو علیہ دہ بتانے والا تھا وہ یہاں فارم پہ بھی گیون ہے اگر تو آپ اریجنل ڈاکومنٹس کو ویریفائی کراؤ گے تو فور ہنڈڈ پر ہوگا جیسا کہ بورڈ میں فائف ہنڈڈ پر ڈاکومنٹ تھا اور جب آپ کوپی کرائیں گے فوٹو کوپی تو وہ ٹو ہنڈڈ پر کاپی ہوگا یہ میں بھی بتا چکا ہوں جب آپ سب میٹ کرائیں گے تو آپ کے پاس اس سے پہلے آئی بیسی سے جانے سے پہلے بورڈ کی ویریفیکیشن ہونا ضروری ہے اس کے بغیر یہ آپ کے ویریفائی نہیں کرے گی ویریفائیڈ کوپیز آف دی سرٹیفکیٹ ڈپلومہ ایشوڈ بائی دی اگزیم بورڈ ویل بی ریٹین بائی آئی بی سی سی فور ریکارڈ اور وہاں سے جو آپ کی ڈاکومنٹس ملیں گے بورڈ سے اکیسڈ ہوئے پہ اس کو آئی بی سی سی اپنے پاس رکھ لے گی آپ کو واپس نہیں کرے گی پروائیڈ بیک تو بیک پھوٹوکاپی آف دی ایچ ڈاکومنٹ لیکن ان کے جو ہیں ایک ڈاکومنٹ کی جو ہے نا آپ کو پھوٹوکاپی وہ آپ کو دیں گے تاکہ آپ اس کو ریکارڈ میں رکھ سکیں یوز ون اپلیکیشن فور ون چلان فور ون پرسن جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ نے میٹری کے لیے لیدہ بنانا ہے اور انٹر میریٹ کے لیدہ سے آپ کے اپلیکیشن فارم ہوں گے اور لیدہ سے ہی چلان ہوں گے in case photocopies are required to be attested then extra copies may be provided however attestation of the original certificates is must حالانکہ original documents ہیں یہاں پہ کہنے کا مطلب ہے original documents تو آپ کے ویسے بھی verify ہوں گے لیکن اگر آپ photocopies بھی کرانا چاہتے ہیں اپنے پاس رکھنے کے لیے تو آپ کو لیدہ سے copies جمع کرانے پڑیں گے آپ نے کیا کرنا ہے چلان فارم کرنا ہے attach copy of the national identity card آپ نے وہ لگانی ہے application and چلان فارم will be available from accept lunch break before فلاں فلاں یہ آپ کو وہاں سے جو ہے مل جائیں گے ibcc کے office سے مل جائیں گے اور hbl کے bank سے بھی مل جائیں گے جو ان کے آس پاس ان کے banks ہوتے ہیں وہاں پہ یہ چلان فارم available ہوتے ہیں applications for attestation will be accepted and received from 8.30 to 5.15 مطلب کہ 8.30 منٹ سے 3.30 تک آپ کا یہ time جو ہے open ہوگا وہ اس میں آپ کی applications receive کریں گی for all week working days accept lunch pre break from verification original matriculation verify کرنے کے بعد آپ کو return کر دیتے ہیں اگر آپ نے submit کیا تو کل یا person جو ہے وہ آپ کو documents آپ کے حوالے کر دیتی ہیں کہ جو ہے نا آپ کے documents verify ہو گئے ہیں یا وہ آپ کو mail کر دیتے ہیں میں سی جائے جاتا کہ آپ اپنے document receive کر سکتے ہیں وہ test ہو گئے ہیں یا اگر ان میں کوئی issue آتا ہے وہ تب بھی آپ لوگوں کو by through email or through text جو ہے وہ آپ کو inform کر دیتے ہیں یہ simple سا procedure ہے کوئی مشکلی procedure نہیں ہے تو جن کو اور لیکن میں آپ کو فی بلا ضرور ہوں ibcc سے verification صرف اس scholarship کے لئے ضرورت ہوتی ہے جو آپ hgc through apply کر رہے ہیں تو ibc سے کرانے سے پہلے آپ کو board سے verification کرانا ضروری ہے جیسا کہ میں آپ کو یہ دو form دیخوا چکا ہوں یہ board کا form ہے اور ان کی الہدہ سے application فیل ہے جو آپ نے bank verification کیسے کرانے ہے اب اگر کسی کو اس میں issue آتا ہے تو جو ہے نا ہم سے comment کر